اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمشداد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلے دنوں جو انسیڈنس ہوا ہے تیس سپٹیمبر کو لیٹس انکرپٹ کا روٹ جو ایس ایس ایل ہے وہ ایکسپائر ہو گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ملینز آف ویب سائٹ ڈاؤن ہوئی ہیں اب لیٹس انکرپٹ فری سرویس ہے تو ہر کمپنی اس کو آفر کر رہی ہے اور ہم لوگ بھی آفر کر رہے تھے کیونکہ سی پینل کے اندر اس کی فری آپشن تھی ایس ایس ایل کی سرویس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو سپیشلی ای میلز کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ ای میل استعمال کر رہے تھے ان کو ان کی جو سرویس ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ان کے جو پی سی ہیں ان کے اوپر اس سرویس نے کام کرنا چھوڑ دیا اسی طریقے سے جو پرانے انڈرائیڈ فون تھے ان کے اوپر بھی مسئلہ آنا شروع ہو گیا اور جن ویب سائٹ کی اوپر ایس ایل انسٹرال تھا ویب سائٹ ورک کر رہی تھی لیکن کچھ پورٹس جو سپیسیفک ہوتی ہیں جیسے ویب میل یا پھر سی پینل کو لاؤگن کرنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر مسئلہ آ رہا تھا اس کی وجہ سے رینیویل میں بھی پرابلم آئے جو ویب سائٹ چل رہی تھی وہ چل رہی تھی لیکن اگر ہم ان کو رینیو کر رہے تھے اسی سی سیل کو تو وہ رینیو نہیں ہو رہے تھے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اسی سی سیل تو ہم لیٹس انکرپٹ سے ہی انسٹرال کریں گے لیکن میتھرڈ تھوڑا چینج ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سی پینل اکاؤنٹ لاؤگن کریں اور یہاں پہ آپ فائنڈ کریں اسی سیل یہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی سیکشن میں تین آپشن آ رہے ہیں اسی سیل اینڈ ٹی ایل ایس اور اسی سیل ٹی ایل ایس سٹیٹس اور لیٹس انکرپٹ اسی سیل تو ہم لیٹس انکرپٹ اسی سیل پہ کلک کریں گے اس پیج میں آپ کے سارے ڈومین اور سب ڈومین شو کروا دے گا سسٹم اب ایک ڈومین کے اندر تین چیزیں تو کامن ہیں ایک آپ کا مینڈ ڈومین mail.ehostpk اور www.ehostpk.net ایشو پہ کلک کریں میک شور کہ آپ کے ڈی این ایس اپ ڈیٹیٹڈ ہے آپ کی ڈومین چل رہی ہے ادروایز اسی سیل انسٹال نہیں ہوگا وہ ایرر کر دے گا بائی ڈی فائلٹ ساری چیزوں کو چیک لگا رہنے دیں اور آپ ایشو پہ کلک کر دیں within a minute آپ کا ایس ایس ایل ویلیڈیٹ ہوگا اور انسٹال ہو جائے گا سی پینل لوگوں پہ کلک کریں واپس آپ ڈیش بورڈ میں آ جائیں گے اسی سیل انسٹال کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ریڈ ڈیرر آ رہا ہوگا اس کو اب آپ نے کیسے ریزولف کرنا ہے سیٹنگ پہ کلک کر دیں اور یہاں سے آپ view certificate کی اوپر کلک کریں بائی ڈی فائلٹ یہ تینوں boxes آٹو فیل دوں گے ڈراب ڈاؤن کریں اور انسٹال certificate پہ کلک کر دیں اب اوکے پہ کلک نہیں ہوگا واپس آپ سی پینل لوگوں پہ کلک کریں واپس ڈیش بورڈ پہ آ جائیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کا ایس ایس ایل گرین ہو گیا ہے اور انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہوسٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کو کسی بھی قسم کے ایشو کا سامنا کرنا پڑڑا ہے تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں اس ایشو کو ریز کریں ہم کوشش کریں گے اس ایشو کے اوپر ویڈیو بنائیں اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ